بی بی سی ریڈیو 3 کی خصوصی سیریز سنہرہ اسلامی دور کی اس قسط میں موریخ جانتن بلوم بتا رہے ہیں کہ کیسے اسلامی دانشوروں اور مفکروں نے اپنے یورپی ہم اثروں سے بہت پہلے کاغذ کے استعمال کو عام کیا بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے آپ بی بی سی اردو کا پوڈکاست سن رہے ہیں اور میں ہوں ناتیا سلیمان کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر بار جب آپ ریم سے کاغذ نکال کر کمپیوٹر پرنٹر میں ڈالتے ہیں تو اس ایک عمل کے دوران ایک اعتبار سے آپ خطاتی یا لکھائی کی لگ بھگ دو ہزار سال پر مہت تاریخ کا سفر تیہ کر لیتے ہیں کاغذ دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ پہلے چین میں جاد ہوا تھا لیکن کاغذ کے لیے مستامل انگریزی زبان کا لفظ پیپر فرانسیسی جرمن اور ہسپانوی زبانوں کی طرح مصر میں پائے جانے والے ایک آبی پودے یا سرکنڈے کی یونانی اور لاتینی نام پپائرس سے نکلا ہے اس کے علاوہ قدیم لوگ خاص طور پر عبرانی زبان بولنے والے لکھنے کے لیے جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے قرون وستہ میں لکھائی کے لیے کھالوں سے بنی اس چیزیں جس سے انگریزی زبان میں پارچمنٹ کہتے ہیں کتابیں لکھنے کے لیے پپائرس کی جگہ لے لی لفظ ریم کا ذکر جس سے اب مراد پانچ سو صفات کا ایک پیکٹ ہوتا ہے ہمیں ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتا ہے کیونکہ یہ عربی زبان کے لفظ رزمہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گٹھی کاغذ سیلیولوس فائبر سے بنتا ہے جو اکثر درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے چین میں جنہوں نے کاغذ اجاد کیا وہ گرم آبو ہوا والے خطے میں رہتے تھے اور مختلف پودوں اور جھانیوں کی اندرونی چھال سے کاغذ بناتے تھے اس اجاد کے کچھ ہرسے کے بعد بدراہبوں اور تاجروں کے ذریعے کاغذ بنانے کا علم پڑوسی علاقوں جیسے کہ جاپان، کوریا اور وستی ایشیا میں پہنچ گیا جہاں لوگوں نے مقامی طور پر میسر مواد کو استعمال کرتے ہوئے کاغذ بنانا سیکھ لیا وستی ایشیا میں جہاں وہ پودے دستیاب نہیں تھے جو چین میں موجود تھے لوگوں نے پرانے کپڑوں، رسیوں، کپاس اور سن فلیکس جیسے مقامی پودوں سے سیلیولیس فیبر حاصل کرنا شروع کر دیا ساتھویں اور آٹھویں صدی میں جب مسلمان جو اس وقت تک صرف پپائرس اور پارچمنٹ سے واقف تھے وستی ایشیا میں پہنچے اور انہوں نے پہلی بار کاغذ دیکھا تو انہیں اساس ہوا کہ اس سے تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دو سو سال کے اندر اندر اسلامی تحصیب کے توسط سے کاغذ بنانے کا علم وستی ایشیا سے ایران، اراک، شام، مصر، مراکش اور آخری میں سسلی اور ہسپانیا کو ملا کر پانچ ہزار میل تک پھیل چکا تھا صدیوں تک یورپ میں کاغذ کی اجاد کے بارے میں بحث ہوتی رہی اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ پپائرس سے بنا ہے اور اسے قدیم مصریوں نے اجاد کیا تھا لیکن قرونہ وستہ کے مسلمانوں کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ کاغذ چین میں بنتا ہے گیارویں صدی کے عرب موریخ الطالبی نے مختلف علاقوں کے لوگوں کی خصوصیات پر مبنی اپنی تصنیف میں لکھا تھا کہ کاغذ سمرکن کے خاص چیزوں میں سے ایک ہے اور یہ پپائرس اور پارچمنٹ کے مقابلے میں زیادہ نرم اور بہتر ہے اور اس پر لکھنا زیادہ آسان ہے اطالبی کے مطابق سن 751 میں عربوں کے ساتھ جنگ تلاس میں قیدی بننے والے چینیوں کے ذریعے کاغذ بنانے کا طریقہ سمرکن تک پہنچا انہوں نے لکھا کہ پھر کاغذ بڑے پیمانے پر بننے لگا اور اس کا عام استعمال شروع ہو گیا اور وہ سمرکن کے لوگوں کی اہم برامدات میں شامل ہو گیا اس کی اہمیت کا سب کو اندازہ تھا اور ہر جگہ لوگ اس کو استعمال کرنے لگے حالانکہ ان قیدیوں کی کہانی کو کئی بار بیان کیا جا چکا ہے لیکن اطالبی کے بیان کو منوان تسلیم کرنے میں احتیاط ضروری ہے وستی ایشیا میں مختلف مقامات سے کاغذ کے انتہائی پرانے نمونے ملے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس خطے میں کاغذ مسلمانوں کی آمد یا جنگ تلاس سے بہت پہلے سے بنایا اور استعمال کیا جا رہا تھا مثال کی طور پر انیس سو میں ایک چینی بدھ رہب کو اتفاقا شہرہ ریشم پر ایک نقلستان کے غار میں کاغذ کے تیس ہزار سے زیادہ سکرول ملے یہ غار پہلی بار سن تین سو چھاسٹ میں استعمال ہوا اور پھر دسویں صدی میں بند کر دیا گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس میں ملنے والے کاغذات جو بدھ اور دعو مذہب کنفیوشیس کی تعلیمات سرکاری دستاویزات کاروباری مہدوں کیلنڈروں اور متفرق دستاویزات پر مشتمل ہیں اور کئی زبانوں میں لکھے گئے ہیں اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں سن انیس سو سات میں برطانوی مہم جو سر آرلسٹائن کو اس غار سے مغرب میں ایک وچ ٹاور کے کھنڈرات سے چوتھی اور چھٹی صدی کے درمیان کے پانچ خط اور کچھ دستاویزات ملی ان میں سے ایک خط کپڑے میں لپٹا تھا اور اس پر سمرکن کا پتہ درج تھا جو وہاں سے دو ہزار مل مغرب میں تھا یہ خط بظاہر کسی گم ہو جانے والی ڈاگ کا حصہ معلوم ہوتا تھا اور یہ خط ثابت کرتا ہے کہ شہر ایرشم کے تاجر وستی ایشیا کے علاقے میں اسلام کے آنے سے صدیوں قبل قاغذ کا استعمال کر رہے تھے قرون وستہ کے فلسفی اور موریخ ابن خلدون کے مطابق وزیر الفضل بن یہیہ نے نوی صدی کے عوائل میں اس وقت قاغذ بنانے کا طریقہ بغداد میں متعارف کروایا تھا جب پارچمنٹ کی کمی ہو گئی تھی اور انہوں نے وسیع اباسی سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے لکھائی کے لیے مواد چاہیے تھا یہ وزیر ذاتی طور پر قاغذ کو متعارف کروانے کے لیے ذمہ دار تھے یا نہیں اہم بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کا تعلق بلخ سے تھا جو اب شمالی اخوانستان میں ہے اور جہاں قاغذ صدیوں سے بنتا اور استعمال ہوتا آ رہا ہوگا ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس طرح حکومتی دستاویزات اور سنت کے لیے قاغذ استعمال ہونا شروع ہو گیا لوگوں نے اسے علمی کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور قاغذ بنانے کی صلاحیت میں بھی قابل قدر حد تک اضافہ ہو گیا ابن خلدون نے افسر شاہی کے لیے قاغذ کی اہم خاصیت کا ذکر نہیں کیا اور وہ تھی اس کی سیاہی جذب کرنے کی صلاحیت جس کی وجہ سے پپائرس اور پارچمنٹ کے برعکس اس پر لکھے کو مٹانا مشکل تھا قاغذ پر لکھی گئی تحریر زیادہ محفوظ تھی اور اس میں جال سازی کا امکان کم تھا نوی صدی میں قاغذ کی نئی دستیابی کی وجہ سے عدب نیچرل سائنس سے لے کر مذہب تک حقیقتاً تمام مزامین میں تخلیقی کام کی بہار آ گئی علماء نے قاغذ پر پیغمبر اسلام کی احادیث کو جامع کیا نوی صدی کے آغاز میں عباسی خلیفہ المامون نے شاہی کتب خانے کو جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا وہ صدی دانشوروں اور لکھاریوں نے پپائرس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویس کا قاغذ پر عربی میں ترجمہ شروع کیا اور انہیں پھر کتابوں کی صورت میں جلد کیا گیا بغداد میں قاغذ بنانا اور اسٹیشنری کا کام جلد ہی اہم کاروبار بن گیا بغداد میں دسویں صدی میں ایک مشہور اسٹیشنر اور لکھاری ابن عبی یعقوب تھے جنہوں نے اپنی پروفیشنل معلومات کی بنیاد پر فہرس ترطیب دی جو قرون وستہ کی کتابوں اور تصانیف کے بارے میں انسائیکلوپیڈیا اور ایک خزانہ ہے قاغذ کی نئی دستیابی سے پرانے موضوعات کو نئے انداز میں سمجھنے کے رواج نے بھی زور پکڑا اسی زمانے میں جب اسلامی دنیا میں قاغذ تیزی سے پھیل رہا تھا ہنسوں کا ہندو نظام یعنی ہندو سسٹم آف ریکننگ ویڈ ڈیسیمل پلیس ویلیو نیومرل جنہیں ہم عربی ہنسے کہتے ہیں انڈیا سے مغرب کی طرف پھیل رہا تھا ہندو سسٹم سے پہلے باقی دنیا کی طرح اسلامی دنیا میں بھی لوگ حساب کتاب دماغ میں کیا کرتے تھے اور اس دوران حاصل ہونے والی عارضی نتائج مٹی کے بورٹ پر لکھے جاتے تھے جسے بار بار مٹایا جا سکتا تھا یا انگلیوں کی پوزیشن سے مدد لیتے تھے جسے فنگر ریکننگ بھی کہا جاتا ہے ہندو ریکننگ کے بارے میں عربی زبان میں پہلا مینویل سن 825 کے آس پاس محمد ابن موسیٰ الخورزمی نے لکھا تھا تاہم اس کے ایک صدیبات ریاضیدان ابو الحصن احمد ابن ابراہیم اقلیتسی سن 952 میں دمشق میں اپنے ایک مقالے میں انڈین سکیم میں تبدیلی لے کر آئے یہ تبدیلی کاغذ اور سیاہی کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی اقلیتسی کی سکیم میں کاغذ کی وجہ سے ہنسوں کو مٹانا یا ہٹانا ممکن نہیں تھا لیکن حساب کتاب میں بہت زیادہ آسانیہ اور لچک پیدا کرتی تھی ویٹیکن لائبریری میں موجود مسیحی پادریوں کی تعلیمات پر مبنے یونانی زبان میں ایک دستاویز عرب کاغذ پر لکھی گئی جو سب سے پرانی دستاویز ہے دمشق میں غالباً 800 کے آس پاس لکھی گئی یہ دستاویز ثابت کرتی ہے کہ صرف بغداد کے مسلمان بیوروکیٹ ہی کاغذ استعمال نہیں کر رہے تھے بلکہ شام میں مسلمان حکومت میں رہنے والے مسیحی بھی اسے استعمال کر رہے تھے شام میں مسیحیوں کی اس کمیونٹی کا اس دور میں ترجمہ کرنے کے اہم منصوبوں میں اہم کردار تھا قاہرہ میں یہودی کتابوں بلوں ریکارڈ رکھنے اور کاروباری دستاویزات کے لئے کاغذ استعمال کر رہے تھے جن میں زیادہ تر سنگاگ کے سٹور روم میں جسی گنیزہ کہا جاتا ہے صدیوں تک محفوظ رہیں کاغذ کا ایک اور پرانا ٹکڑا ثابت کرتا ہے کہ کاغذ کی آمد نے نئے طرز کے عدب کی نقل اور ترویج کی حوصلہ افزائی کی مصر سے ملنے کے بعد اب شکاغو کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں موجود اس ٹکڑے پر علیف لیلہ کی اب تک کی سب سے پرانی کاپی کا انوان اور اس کی شروعات موجود ہیں عربی زبان میں نقل کی گئی کاغذ کی سب سے پرانی کتاب جو اب تک محفوظ ہے وہ ابو عبید القاسم ابن سلام کا کام ہے جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی احادیث میں غیر معمولی اسطلحات کو جمع کیا ہولینڈ کی یونیورسٹی لیڈن کی لائبریری میں محفوظ اس نسخے کی تاریخ نومبر یا دسمبر سن 866 ہے یہ نسخہ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں کاغذ نوی صدی میں صرف اسلامی نہیں بلکہ یہودی اور مسیحی مذہبی اور سیکولر تحریروں کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا ایرانی صحیح ناصر خسرو جنہوں نے سن 1330 اور 1040 کے دہائی میں قہرہ کا سفر کیا بتاتے ہیں کہ پرانے قہرہ میں سبزی فروش دکاندار بگ جانے والا سامان کاغذ میں لپیٹ کر دیتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاغذ اب بہت سستہ ہو چکا تھا استعمال شدہ کاغذ کو نیا کاغذ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یورپیوں نے سن 1000 کے آس پاس کاغذ کا پہلی بار استعمال شروع کیا اور مسلمانوں کی طرف سے ہسپانیا میں کاغذ کی پہلی مل قائم کیا جانے کے بعد یورپیوں نے اٹلی میں سے بنانا شروع کیا چودویں صدی کے اختتام پر جرمن آلمن شیٹومر نے جو اٹلی کی کاغذ کی ملیں دیکھ چکے تھے ایلپس کی پہاڑی سلسلے کے شمال میں نیورمبرگ میں کاغذ کی پہلی مل لگائی شیٹومر کی مل جیسی ملوں کے بغیر پندھروی صدی میں یوہین گیٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس سے شروع ہونے والا ثقافتی انقلاب ممکن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان پرنٹنگ پریسوں میں کاغذوں کے رم کے رم استعمال ہوتے تھے اور شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ رم آ کہاں سے رہے تھے اس کے بعد سے ہماری کاغذ کی طلب کبھی کم نہیں ہوئی اور جیسے جیسے ہم اس کا نیا استعمال اور بنانے کے نئے طریقے سیکھ رہے ہیں ہمیں جین سے مغرب تک کاغذ کے رم پہنچانے میں اسلام کے سنہرے دور کے مرکزی کردار کو نہیں بھولنا چاہیے